ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر غور ججز کے خط کی آئینی اور قانونی حیثیت کا جائزہ لیا گیا فل کورٹ اجلاس میں سپرم کورٹ کے تمام ججز کی شرکت ذرائع کے مطابق اجلاس میں سپرم کورٹ ججز نے خط پر اپنی رائے کا اظہار کیا وقت کی کمی کے باعث فل کورٹ کا اجلاس حتمی نہ ہو سکا سپرم کورٹ کے فل کورٹ کا اجلاس آج دوبارہ ہونے کا امکان پی ٹی آئی کا ججز کے خط کی انکوائری کے لیے جڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر نے کہا خط پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ٹرننگ پوائنٹ ہے ججز صاحبان کو اللہ نے حمد دی اور بلاخر بول پڑے دو سینئر ججز سمیت چھے ججز دوباؤ سے متاثر ہوئے منصف آج خود انصاف کے طلبگار ہیں اپنے ججز کو تحفظ دینا سپریم کورٹ پر لازم ہے خط پر کا روائی نہیں ہوئی تو عدلیہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا عمر ایوب کا خط کا معاملہ قومی اور صوبائی اسیمبلیوں میں اٹھانے کا اعلان کہا یہ چھے ججز کا خط نہیں چارج شیٹ ہے سپریم جیڈیشل کانسل نوٹس لے خط لکھنے والے ججز اور ان کی فیملیز کا تحفظ یقینی بنایا جائے حامد خان بولے چھے ججز نے بہت بڑا کام کیا فیصلوں میں مداخلت کی تصدیق ہو گئی سپریم جیڈیشل کانسل ججزوں کے محاسبے کا فارم ہے نون لیگی سینیٹر ارفان صدیقی کا چھے ججزوں کے خط پر تبصرہ کہا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حق میں نہ بولنے والوں کے ضمیر اچانک کیوں جاگ گئے انہیں چاہیے تھا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرح برملہ ایسے کرداروں کا نام لیتے یہ تو نو مائی کے ملزموں کے تحفظ کے لیے مقصوص جماعت کی سہولت کاری کی جا رہی ہے دھمکیاں دینے یا دباؤ ڈالنے والے کرداروں کو سزا دینے کا اختیار خود ان ججز کے پاس تھا وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارہ نے کہا ججز نے اپنے ادارے کے ہیڈ چیف جسٹس کو خط لکھا ہے انتظار کریں گے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جاتا ہے خواجہ سعاد رفیق نے کہا سنا ہے اب زمیر جا گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا عدالتی امور میں مداخلت پر خط سپریم کورٹ بار اور چار ہائی کورٹ بارز کا چیف جسٹس سے تحقیقات کا مطالبہ سپریم کورٹ بار نے علامی میں کہا عدلیہ اور ججزوں کی نجی زندگی میں مداخلت پر کر روائی ہونی چاہیے سپریم کورٹ بار عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتی ہے عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی ایکشن برداشت نہیں کرے گی اظہار تشویش وقلہ تنظیموں نے لکھا کہ سپریم جیوڈیشنل کاؤنسل اس معاملے کی انکواری کرے کیوں یہ نوبت آئی کہ ججز کو مشترکہ طور پر خط لکھنا پڑا معاملے پر کارروائی نہ کر کے آئین سے غداری کی جا رہی ہے پاکستان اپنی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا وزیراعظم شہباز شریف کا سفرہ کے عزاز میں شائعہ کی تقریب سے بولے پاکستان کسی سے اداوت نہیں رکھنا چاہتا تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں معاشی بحالی ہماری حکومت کا مرکزی ایجنڈا ہے مزید کہا سلامتی کانسل کی قرارداد کے فوری نفاظ کے لیے مخلصانہ کوشش کرنی چاہیے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے پاکستان مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ غیر متزلزل یقجہتی کا عیادہ کرتا ہے پاکستان بطور ذمہ دار ملک امن اور خوشحالی کے لیے علاقائی کردار ادا کرتا رہے گا وزیراعظم کی چینی باشندوں کی فول پروف سیکیورٹی کی ہدایت شہباز شریف کی زیر صدارت سیکیورٹی صورتحال پر اہم اجلاس آرمی چیف جنرل آسیم منیر سمیت سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہن کی شرکت دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے سیاسی اور اسکری قیادت کا فیصلہ شہباز شریف نے کہا سی پیک کے دشمنوں نے ایک مرتبہ پھر بزدلانہ حرکت کی حکومت بشام واقعی کی عالی سطح اور جلد تحقیقات کر کے ذمہ داروں اور سہولتکاروں کو کیفرے کردار تک پہنچائے گی پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے مہمانوں پر بری نظر ڈالنے والے ہر دہشتگرد کے خاتمے تک لڑیں گے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا دو ٹوک اعلان وزیراعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس میں عظم کا اظہار کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا قوم نے دو دہائیوں سے ثابت قدمی سے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی ہے دشمنوں نے ایک بار پھر پاکستانی عوام کے حوصلے کو کم سمجھا ہے قوم نے پاکستان کے مخالفین کے مضموم ازائم کو ناکام بنایا ہے پوری طاقت سے آخری دم تک دہشتگردی کا مقابلہ کریں گے پاکستان میں دہشتگردی کا منبہ افغانستان ہے وزیر دفاع خالچہ آصف کہتے ہیں ہماری کوششوں کے باوجود کابل سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی دہشتگردی کے واقعات میں اضافے کے پیش نظر بارڈر کی صورتحال میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے موجودہ حالات میں کابل سے تعاون میسر نہیں پاکستان کو بارڈر پر تمام بین القوامی قوانین اور روایت نافذ کرنا ہوگے مبارڈر پر دہشتگردوں کی ٹرافک ختم کرنا ہوگی بشام دھماکے کی ایف آئی آر تھانہ سی ٹی ڈی میں درج دھماکے میں پانچ چینی انجینئرز اور ایک پاکستانی ڈرائیور جان سے گئے تھے سینٹی الیکشن میں پنجاب سے سات سینٹرز بلا مقابلہ منتخب نون لیکے پرویزرشید، ناصر محمود، آہا چیما اور تلال چہدری بلا مقابلہ سینٹر بن گئے حکومتی اتحاد کے محسن نکوی بھی بلا مقابلہ سینٹر منتخب ہوگئے سنی اتحاد کانسل کے راجہ ناصر عباس اور حامد خان بھی سینٹر منتخب بلوچستان میں گیارہ میں سے نو نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب جنرل اور ٹیکنو کریٹ کی ایک ایک نشست پر مقابلہ ہوگا سندھ میں ایمکیم نے آمیر چیستی کو ٹکٹ دے دیا آزاد امیدوار فیصل وابدہ کی حمایت کا بھی فیصلہ راوف صدیقی اور نجیب حارون سینٹر الیکشن سے دسپردار ہو گئے تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انزل انتظامیہ کو ہدایت جاری کر دی چیف جسٹر سامر فاروق نے ریمارکس دیئے کسی کا جلسہ کرنے کا حق چھینہ نہیں جا سکتا آپ کوائد و زوابت اور شرائط تیہ کر لیں وکیل شیر افظل مروت نے دلائل میں کہا ہم چھے اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں عدالت نے ہدایت کی کہ آپ صرف یہ خیال رکھیں کہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو دوران سمات انتظامیہ کے وکیل کا کہنا تھا سیکیورٹی خدشات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دی گئی نائنٹی ٹو نیوز کی ہر دل عزیز رحمت رمضان افطار ٹرانس میشن کا سلسلا جاری سولوے روز کا موضوع تھا بھائیوں کے حقوق ممتاز اینکر جنید اکبال اور مفتی محمد فارق القادری کی موضوع پر تفصیلی گفتگو علامہ بدر و زمان قادری اداکار غلام اہیو دین نے بھی موضوع پر روشنی ڈالی کاری حامد رضا سعیدی نے تلاوت اکلام پاکستادت حاصل کی معروف ناتخہ الحاج شہباز کمر فریدی اور ہم نواؤں نے خوب سماما تھا